بولو ستگردیو کیجے بندی چھوڑ کبیر پرمیشور جی کیجے بندی چھوڑ گریب داہ جی مہارات جی کیجے سوامی رام دیوانن جی گروہ مہارات جی کیجے سروے شمتوں کیجے سروے بگتوں کیجے دھرمی پرشوں کیجے سری کاسی دھام کیجے شری چھوڑانی دھام کیجے شری کروٹھا دھام کیجے شری بروالا دھام کیجے ساتھ ساہے گریب نمو نمو ست پرشکون نمسکار گروہ کے نہیں سور نرمونی جنسہ دعا سنتوں سر ودی نہیں ستگر ساہد سنت سر ڈنڈو تم پرنام آگے پیچھے مجھ ہوئے تین کو جاں قربان نراکار نیروسم کال دال ویبندنم نرلیپم نجنیرگنم اکل انو بے شمدنم سوہم سورتیسم آپتم سکل سمان نا نیرتلے اوزوالہیرم برہر دمان بے پروان اتا ہے وار پرنای مجدتم تا سوئی اوگت گنے اتیتم ست پرس نرمو ہی جگ دم با جگ دیسم منگل روپ مراری تین من ارپوں سیشم بھگت مکتی بھنڈاری سور نرمو نجن جاویں برما وشم محیسا سیش سیش مک گاویں پوجے آج گڑیشا اندر کو بیر سری کھا ورن دھرم رائے دھیاویں سمرت جی من جی کھا من ایچھا پل پاویں تیتیس کوٹی آدھارا جاویں سیسے اٹھاسی اترے بہوزل پارا کٹ ہے یم کی فانسی تیتیس کوٹی آدھارا جاویں سیسے اٹھاسی اترے بہوزل پارا کٹ ہے یم کی فانسی کر جوروں بنتی کروں دروں چرن پرسی سے گرو جی رام دیواند جی مہراد نے دیو نام بکسی کوٹی کوٹی سے جدا کروں کوٹی کوٹی پرنا چرن کمل میں راکھیوں میں بندی جم گولام کوٹی کوٹی پرنا موسیقی 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 ہم نے آکے ایک جڑی بتائی ہے اس کال کے دباؤ کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے پرمیشور کبیر دی نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے ویدھی بتائی ہے اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے پالن کرتے ہوئے اسی ویدھی سے اپنی دھارمکریہوں کو کرتے ہوئے ہم اس کال کے پریسر کو بھی دباؤ کو بھی ہٹا سکتے ہیں اور اپنے اوپر ستھان کو بھی پا سکتے ہیں جہاں ہم کبھی مرتے نہیں تھے یہاں پر ہماری ظلم اور مرتوں سب ہی کی ہے چاہے کوئی بھی ہے یہاں برماجی ہیں ویشنو جی شیو جی یہ بھی ظلمتے اور مرتے ہیں ان کو بھی یہی روگ لگا ہوا ہے ظلم اور مرتوں کا اور جب تک ہمارا ظلم اور مرتوں کا یہ سلسلہ یہ جنجٹ سمابت نہیں ہوگا ہم سکھی نہیں ہو سکتے پرماتواں کبیر جی نے آگے ہمیں سمجھانا چاہا ہے کہ یہاں کوئی پرانی سکھی نہیں ہے نردن یہ سوچتا ہے میرے پاس دھن ہو جاؤں نہ سکھی ہو جاؤں لیکن دھنی وقتی کبھی سکھی نہیں ہو سکتا ویسے تو اس کال کے اکیش برمانڈ میں اس جوٹی نردن برم بھگوان کے اکیش برمانڈ میں کہیں سکھ نام کی وسطو نہیں ہے لیکن ہم یہ تھارت سکھ سے پریچٹ نہیں ہے اس لئے ہم نے اس جھوٹے سکھ کو ہی سکھ مان لیا پرمیسور کبیر جی نے بتایا ہے کہ جھوٹے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ مکمیں کچھ گود نردن سوچتا ہے میں دنوان ہو جاؤں تب سکھی ہوں گا دنوان کو سکھنے میں بھی سکھ نہیں ہوتا دنوان سوچتا ہے کہ یہ راضہ لوگ سکھی ہوں گے راضہ لوگ ان سے بھی مہا دکھی ہوتے ہیں ایک پریوار کا مکھیہ جس میں پانچھے سدسے ہی ہوتے ہیں ان کی ورستہ میں پالن پوسن میں ان کے گرمی سردی کے کپڑے بیاسا دی اسی ورستہ میں کتنا پریشان رہتا ہے کتنا جوجی رہتا ہے وہ سکھی نہیں ہوتا اور ایک بہت بڑے اکسیتر کا مکھیہ راضہ جو ہے پریشان کا کتا ہوتا ہے اور راضہ کو سبھاوک ہوتا ہے کہ اس کی زندہ دکھی نہ ہو کیونکہ زندہ دکھی ہو کر کے پھر بدرو کر دیتی ہے اس کی ایک مذہوری ہوتی ہے زندہ کو سکھ خوش رکھوں اس کو پوری سویدھائیں دوں تاکی وہ میرا درود نہ کر لے تو اس کارن سے راضہ سارا دن رات دکھی رہتا ہے کیونکہ ایک چھوٹے سے پریوار کا مکھیہ کتنا دکھی ہوتا ہے ان کی ورستہ میں اور راضہ تو پھر بہت بڑے اکسیتر کا پربندک ہو گیا تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں راضہ یہ سوچتا ہے کہ سورگ کے دیوتا ہی سکھی ہوں گے سورگ کے دیوتا ہوں کو بھی کوئی سکھ نام کی چیز نہیں ہے جس کو وہ سکھ مانتے وہ سکھ نہیں کبھد ہے وہ کبھد کرتے ہیں جیسے سورگ میں چلے گئے سورگ میں کیا وستو ہے آچھے ناچ گینے ننگے ناچ سارے اُٹے کرم اپنی کمائی تو یہاں سے پون کر کے لے گئے تھے وہاں بیٹھ کر ان کو برباد کر لیتے ہیں اور پھر آ کر کے پسو یونی میں پکسی کی یونی میں یہاں پھر کسٹ اٹھاتے ہیں اب دیوتا لوگ سمجھتے ہیں اندر سکھی ہوگا اندر دیوتاؤں کا راضہ ہے لیکن اندر کے دیون سے آپ پریچیت ہو جاؤ گے تو سپنے میں بھی اندر کی گذی راج کی آپ اچھا نہیں کرو گے کیونکہ اندر اپنے ساسن کال کو پورا کر کے جب مرتو کو پرابت ہوتا ہے وہ سیدھا گدھے کے سریر کو پرابت کرتا ہے گدھا بنتا ہے تو بتا اس کا کیا کرے گی اب اس سرگ کے راج نے بھی کیے چاٹیں گے اپنی جو پن تھے وہ تو راج کے کر کے وہاں بکواد کر کے کیونکہ راضہ بھی اندر بھی سرگ سکھی نہیں ہے ان پرانوں کے اندر دیکھئے گا اندر کے اوپر دیوتاؤں کے اوپر راستوں نے دعویٰ بول دیا ہے اور راضہ بھی اندر بھی راج چھوڑ کر باگ گیا تو جا چھوٹا کٹے گفاؤں میں دکے کھاتا ہے جا آج یہاں سارے مار مار ہو رہی ہے اب اندر سوچتا ہے کہ برم لوک میں گئے ہوئے سادک وہ ہی سکھی ہوں گے برم لوک ایک اوچھ کوالٹی کا اوچھ سطر کا ریشٹوڈینٹ ہے وہاں اور جیدہ جیدہ بکواد ہے ایک سمیں مارکنڈے رسی تپسچا کر رہا تھا تپ کر رہا تھا اندر کو ایک چنتہ لگ جاتی ہے اندر کو ایک انسٹیکشن دی جاتی ہے سورگ کے رازہ کو کہ تیرے ساسنکال میں یہ جی کسی نے اندر کی گدی پرابت کرنے یوگ دارمی کا نوٹھان کر لیے تو تیرے کو بیٹ سے ہی گدی سے ونچت کر دیا جائے گا راج سے رہیت کر دیا جائے گا اس کے لئے اندر کیا کرتا ہے کہ کوئی ایسی سادنہ نہ کر لے اس کی سادنہ کو کھنڈ کرتا ہے کرواتا ہے اور یہ راجنیتی اتنی گھٹیا ہوتی ہے راج کو سرکسز رکھنے کے لیے راجہ نہ جانے کتنے گھٹیا سطر پر اتر جاتا ہے نہ جانے کتنے ظلم یا گھٹیا سطر کے کرم بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اتنی بدھی ملین ہو جاتا ہے اندر یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی تیری سگزی کو پراد کرنے یوگ پتشیہ امسٹان نہ کر لے داروں میں کنسٹان نہ کر لے اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کھنڈٹ کراتا ہے شورگ سے اپنے لوگ سے جو اس کے انترگت عورتیں ہیں افسرائے ہیں ان کو بھیج دیتا ہے اور وہ ان کی تپسیہوں کو کسی نہ کسی کارن سے کھنڈ کروائے نہیں تو وہ پھر وہاں ان کی پٹائی کرتا ہے بنی آتمہ وہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے بینہ جان کے مان لی یہاں کسی بہن بھائی نے خوب ڈٹھ کا بغسی کر لی اس تین لوگ کے بغوانہ کی اس کے کہاں گے سورگ لوگ میں سورگ لوگ میں پھر یہ بن جس ایک راجہ واقعی پر جا وہ اچھی آتمائیں وہاں دیو کہلاتی ہیں دیوی کہلاتی ہیں ان دیویوں کا پھر وہ راجہ مسیوج کرتا ہے سون بھی بکواد کرتا ہے اور پھر اپنے ساسن کو شرکشت رکھنے کے لیے اس طرح ان کو دباؤ دے کر کے پریسر سے اور بھیجتا ہے کہ اس وقتی کا تُو اس کے پاس جا دمدہ کرم کر اور اس کے تف کو کھنڈ کروا نہیں تو تیرے کو یہاں سزا دوں گا ایسے جلو اور جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ افسرائے سکسس نہیں ہو پاؤں گی اپنی پتنی کو بھی اس دوس کرم کے لیے بھیج دیتا ہے رجے کو شرکشت رکھنے کے لیے یہ رجے کی اتنی گندی چسک ہوتی ہے پرماتما کہتے ہیں آپ کو جب یہ گیان ہوگا ستگر ملے تو اچھا میں ٹرپد ملپدے سمانہ کوئی سنت ملے گا تو یہاں سے ایسے گیان دے کر کے آپ یہ بدھی کو ہٹا کر کے ست لوک میں جوڑے گا اور جہاں آسا تاباسا ہوئی من کر وچن سمریوس ہوئی اندر نے ایک افسرہ بھیجی مارکنڈے گسائیں رشی مارکنڈے گسائیں کی جونا تپسچا کو بھنگ کرانے کے لیے اس ارہی نے بہت سندر ہار سنگار کیا پورے سریر کے اوپر سندر شگندت لیپ کیا اور وہاں مارکنڈے ریسی جہاں بیٹھے تپ کر رہے تھے اس کے سامنے ڈانس کرنے لگی اور اپنی سجھی سے وہاں ایک ایسا ماحول بنا جیا ایسا واتاورن بنا جیا بہت سندر نہ گرمی نہ ٹھن سردی رہی بسند جیسا موسم بنا جیا اور وہاں ڈانس کرنے لگی جب مارکنڈے ریسی نے کوئی گتیوی دی نہیں کی اس کو آکرسیت نہیں ہوا تو نیوستر ہوگی واپلکل تو مارکنڈے ریسی نے کہا کہ یہ بیٹی یہ مائی یہ بہن یہاں کس کارنائی اپنا عدیس سے بتا تب اروسی نے سرمندہ ہو کر کے کپڑے پہنے اور کہا کہ یہ مارکنڈے گسائیں آپ کی سمادی آپ کی جھان آپ کی سمادی کونسے لوک میں رہتی ہے میں نہیں سمجھ سکی میرے اس شروع کو دیکھ کر یہ بنخنڈ میں جتنے بھی تپسوی تھے سبھی سبھی کا ذہن تب خنڈ ہو گیا میرے دیکھنے ماتر سے اور آپ نے اسی کہاں سمادی لگا رکھی تھی سمادی میں میڈیٹیشن میڈیٹیشن ہندی میں جھان کہتے ہیں کہ آپ کا جھان کہاں گیا ہوا تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی مارکنڈے جیسی نے کہا کہ آپ سے کوئی سندر ہو اس کو بھیج اور میری جہاں سمادی تھی سمادی کیا ہوتی ہے جیسے ایک دربین ہوتی ہے شکشم درسی وہ دربین کی ریند ہوتی ہے یہ بھگتی کی سکتی سے ہمارے انتہ کرن میں وہ ویبستیت ہو جاتی ہے جتنے بھگتی کرتے ہیں اتنے ہی ہماری سمادی کی رینج بڑھتی چلی جاتی ہے تو سمادی میں جیسے آنکھیں یہاں کھولو یا بند رکھیں جہان ہمارا کہیں اور پہنچ جاتا ہے جیسے ہم کہیں گئے ہو کبھی دیکھا ہو کوئی ستھان ہم یہاں بیٹھے ہیں آنکھیں کھلی ہیں ہمارا جہان وہ پہنچ جاتا ہے اس گاؤں میں نگر میں رشتے داری میں اور ان مکانوں میں گھومی آتا ہے کہاں بیٹھا تھا کس باتیں کی ایسے یہ جہان ہے تو یہ تو ایک ویسے جہان ہے من گھومی آیا ایک ایسی ستھی ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھا اوپر کے لوکوں کو یا دور دیس میں یہاں پر بھی وہ دیکھ سکتا ہے کون وقتی کہاں بیٹھا ہے اور ایسے یہاں بیٹھا اس کی آتما وہ سماجی بولتے ہیں وہاں پہنچ جاتی ہے تو اس نے بتایا کہ میری سماجی میں جہاں میرا جہان گیا ہوا تھا جہاں میں ناچ دیکھ رہا تھا اپنے آتما ایک کنسیپٹ کو کلیر کرنے کے لیے بہت سی جو ہونا آپ کو جان بتانے پڑیں گے بہت سی جو ہے پرمان دینے پڑیں گے اب سمادی کیسے لائی جا سکتی ہے سمادی کے لیے جیسے سمادی لگا کرتے نا بزن کرے اور کئی ورسوں تک بیٹھا رہا کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے سریر میں کمل بنے ہوئے ہیں اور ادھاس ہٹ یوگ سے کرتے کرتے کوئی چینل اس کی پچھلی پن کمائی سے کوئی چینل آن ہو گیا یعنی کوئی کمل کھل گیا اس میں وہ آتما اس کا پرویش کر گیا سریر یہی پر ہے وہ اپنے ہی سریر میں اندر اس ٹی وی پر دیکھتا دیکھتا اندر گھس جاتا ہے اور اس کمل میں یعنی جیسے گنیس جی کے کمل میں مول کمل میں پرویش ہو گیا اس کے لوک میں سماجی پہنچ گی اور وہاں جو ہو رہے ہیں ناچ گانے کوئی بھی کریا کسی پرکار کا راج کا پارٹ کا کوئی سرستہ گن ہیں وہ بیٹھے ہیں بات یں کر رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے جیسے اس لوک میں چل رہا ہے ایسے وہ دیکھتا رہتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا تو یہاں بیٹھا ہے کتنے دیر ہوگی نہیں تو بیٹھ نہیں سکتا یہ مل ایک منٹ بھی نہ بیٹھ نہ دے دس منٹ میں کوئی مروڑی لگا دے گا چل وہاں چلتے ہیں ایسا دیکھتے ہیں ایسا کرتے جیسے فلم دیکھتے ہیں تین گھنٹے ہوتے ہیں اور تین گھنٹے کا پتا نہیں لگتا دیکھنیا نے یہ جیسے ان کے انوکول ہوتا تو اسی پرکار اندر ایک فلم دیکھتے رہتے ہیں اور اس کارن سے کافی ورسوں تک بنیوں بیٹھ کرتے اور اس بیٹھے رہنے سے ان کو تپ بن جاتا ہے اور کبھی یاد آ جاتا ہے تو یہ منطر کا ذاپ بھی کرتے ہیں ان دونوں کا ملاجلہ جو سنیوگ ہے ان کو سورگ میں پرابط ہوتا ہے جس نے زیادہ سمازی میڈیٹیشن یعنی ہٹھیوگ کیا تو اس کو اندر بنا دیا جاتا ہے سورگ کا راجہ بھی بن جاتا ہے اوم نام کا ذاپ ساتھ میں یہ ہٹھیوگ کرنے والے پہلے برہم لوگ میں جاتے ہیں اور برہم لوگ کے کنڈے رسی کہہ رہا کہ میری سمازی جہاں پر تھی ارثات میں جہاں ناچ گانے دیکھ رہا تھا بن لوگ میں وہاں ناچنے والی افسراؤں کی پیرے جیسی تو وہاں ساتھ ساتھ نوکرانی تھی سیون ان کے پیر دونے والی تو میں تو ان کے ڈانس دیکھ رہا تھا اور تیرے تھے کوئی سندر اور ہو اس نے بیج تو وہ کہتی ہے کہ میں اندر کی رانی میں ہی ہوں پٹ رانی اندر کی پٹ رانی میں ہی ہوں اور آپ ایک بار شرگ لوگ میں اندر لوگ میں چلو نہیں تو مجھے دعا گن کریں گے مجھے جھکا رہیں گے میری آپ ایک پار وہاں چلو میری بیج ہو جائے گی کہ ہار کا آئی گی مارکنڈے ریسی نے کہا اندر کی مرچو ہوگی تب تو کیا کرے گی کتنے زبردت کی کتنے لمبی آئیو پراکت کی کہتی ہے چودہ اندر وروں گی میں اور پھر مروں گی ایک اندر کا ساسنکال بہتر چطور یوگی سیونٹی ٹو یہ جو چطور یوگی کسے کہتے ہیں ستی یوگ تریتا دعا پر کل یوگ ان چاروں یوگوں کا جو سپیڈ ہے اس کو چطور یوگی کہتے ہیں یہ کتنا ہوتا ہے تر تاریس لاکھ بیس ہزار ورس ایک چطور یوگ تر تاریس لاکھ بیس ہزار ورس کا اور ایک اندر کا ساسنکال بہتر چطور یوگ بہتر اور وہ کہتی کہ میں ایسے ایسے جو بہتر چطور یوگ تک راز کریں گے یہ اندر تو مر جائے جو ورطمان ماں ہے یہ تو گدھے کی یونیم جائے گا اس کے بعد دوسرا جس نے تف رکھا وہ ریزرو ہے اس کو پھر بٹھا دیا جائے گا ویٹنگ لیسٹ میں ہے وہ وہ اندر کا سرگ کا رازہ اندر بن جائے گا اندر کی پت بھی پاوے گا پھر بہتر چونکڑی یوگ پورا کر کے وہ بھی مر جائے گا ایسے چودہ اندر مریں گے اپنا ساسنکال پورا کریں گے تب تک میں پرتیک اندر کے ساتھ اس سرگ میں آنند لیتی رہوں گی ان کی پت نہیں بنی رہوں گی اپنا اتمہ پرمات نے اس بات کا نرل دیا ہے مارکنڈ ریسی کی کتھا کے ماجم سے کہ مارکنڈ ریسی نے پوچھا کہ مجھے مجھے تُو اس سرگ لوک میں کس لیے لے جا اس اندر کے لوک میں اندر کی پٹرانی نے کہا کہ کے لیے نہیں تو مجھے میری مزاگ کریں گے اور کہیں گے تُو ہار کے آگی میری بیجتی ہو جائے گی مارکنڈ ریسی نے پوچھا کہ چودہ اندر کریں گی تو وہ چودہ بھی مریں گے پھر کیا کریں گی یعنی مرتی تو تیری پھر بھی ہوگی پھر وہ کہنے لگی جتنے اندر میں بھوگوں گی وہ تا گدے بنیں گے اور میں گدی بنوں گی اپنا یہ سرگ کا سمیں پورا کر کر تو مارکنڈ ریسی بولا پھر گدی یہاں کہہ عزت کسی جب تو خود کہہ تو اب جند ہے جی گدی کیونکہ چودہ خسم کرے گی اور پھر بھی عزت کا ٹھیکا لے دیکھ من کے کسی کھوٹے کام اور پھر بھی جدار کہل آتی چودہ خسم کرے گی چودہ اندر بھوگ گے گی اور پھر کہہ بنے گی پھر گدی آج بھی گدی ہے تو بننے سے پہلے اتنے میں اندر آ گیا جو پتا لگیا کہ مارکنڈ ریسی تس مص پرافت کرو تم جیتے ہماری مارکنڈ ریسی نے کہا کہ اندر تُو کیا کہتا ہے یہ اندر کی اندر کی گدی بھی رکھی اس سے کام کی نہیں مجھے نہیں سی یہ تیرے اندر کا راز اور اس کو سمجھانے کی چیشتہ کی مارکنڈ ریسی نے کہ اندر اب تجھے معلوم ہے کہ بہتر چونکڑی یگ پورا کر کے تیری مرتو ہوگی تیرا ساس نکال پورا ہوگا اور اس کے بعد تیو گدھا بنے گا آجا میں تجھے کیسا مارک بتاؤں گا ایسی وقتی جو گا تو امر ہو جائے گا تو پھر تیری مرتو نہیں ہوگی اب اب مارک اندری سی جی کو کہ ان برم لوک ہی سب سے بڑا لاشت دکھ تھا لیکن گیتہ جی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں کہا ہے کہ برم لوک پرینت یہ سبھی لوک پونرا ورطی میں ہیں پونرا ورطی معنی بار بار زنم مرتو ہوتی ہے اس کو مہا سرگ بھی بولتے ہیں برم لوک بھی بولتے ہیں برم لوک میں گئے پرانی بھی اپنے پونوں کو سماپت کر کے پونوں کے اکسین ہونے پر وہ پھر اس مرت لوک میں آتے ہیں نرک میں بھی جاتے ہیں لیکن ان کا پیرد زیادہ ہوتا ہے برم لوک میں گئے پرانیوں کا سمیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ جس نے ادھک سادنہ کر رکھی ہے عوم نام کی یا گھون کی ہیں تو اس کا ساسن کال ایک گربہ کی مرتو تک بھی رہ جاتا ہے پرتیکہ نہیں بھی اس کا تو مارکن لی ری سی نے یہی چھتیس ہزار بار ات پتی اور پرلے ہوتی ہے اس ایک برماند کی چھتیس ہزار بار تب تک وہاں رہا جا سکتا ہے برم لوک میں لیکن مرتو پھر بھی ہوگی تو پناتما پرمیشور قبیر جی نے آ کر ہمیں یہ جان دیا ہے سویم ہی آ کر ہمیں یہ جان بتا ہے کہ اس ظلم مرتو کے روگ سے چھٹنے کے لئے آپ جی کو میرے دوارہ یعنی کبیر پرمیشور جی دوارہ بتائی گئی سادنا کا انوسرن اور اس کا پالن کرنا ہوگا پھر تمہاری مرتو کبھی نہیں ہوگی ست لوگ چلے جاؤ گے اپنا تمہ برمان جی کی بھی مرتو ہوگی ویشنو جی کی بھی مرتو ہوگی اور سیو جی کی بھی مرتو ہوگی ان کا پتہ ہے جو تین رنڈن کی ماتا ہے درگا یا سٹنگی پر کرتی دیوی اس کی بھی مرتو ہوگی جو ان کا پتہ ہے کال اس کو برہم بولتے ہیں برہم جو اکیس برمان کا سوامی اس برہم کے بھی مرتو ہوگی اب یہاں تھوڑا سا کنشپٹ کلیر کرنا پڑے گا کیونکہ پویتر ہندو درم کے انیویائی جو ہیں ہندو یہ برمان وشن و محیز کو عزر و عمر مانتے ہیں دنج کتھا کے آدھار پر لوک بید کے آدھار جب کی ان کی جیونی میں لکھا ہے کہ ان کا جنم مرتو ہوتا ہے اس کی ان کے مات پتا ہے یہ دیکھ گا شریمت دیوی بھاگوات پران یعنی درگ شکتی پران شریمت دیوی بھاگوات سچیتر موٹا ٹائپ کے ول ہندی گیتا پریس گورکور شریمت دیوی بھاگوات سچیتر موٹا ٹائپ کے ول ہندی شم پاد کھنمان پرشاد پودار چیمین لال گو سوامی پرکاسک ایم مدرک گیتا پریس گورکور گوبین بھون کار یا لیک الکتا کا سمسطان اس کے تیسے سکند میں ایک سو تیس پرشت پہ یہ ہے سنگ سکت دیوی بھاگوات تیسرا سکند پرشت ایک سو تیس پرشت پہ ترو بھاو مین مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا تو زنم اور مرتو عویر بھاو اور ترو بھاو ہوتا ہے ارثات ہم عویناسی نہیں ہیں کیول تم ہی نت ہو تم ہی عویناسی ہو جگت جننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو پرکرتی بھی درگا ہوئے کہتے ہیں اب یہاں دیکھیں گا بھگوان شنکر بولے دیوی یدھی ماں بھاگ بھی سنو تمہیں سے اتپن ہوئے ہیں پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے بھرما بھی تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تمہوگنی لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنطان نہیں ہو ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستھی تھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم بھرما وشن ام سنکر یعنی رج گن بھرما ست گن وشن تن گن شیو جی سنکر نیما امسار کاری میں تت پر رہتے ہیں اب اس پویتر پران نے تیسرے سکند میں 123 پرش پر یہ سپرش کر دیا کہ بھرما وشن و محیش یہ تینوں ناسوان ہیں اور درگا ان کی جنم دینے والی ہے ان کی مات ہے جنمی ہے اور دوسرا یہ کنسپٹ کلیر تیسرا یہ ہو گیا کہ رج گن بھرما ہے ست گن وشن تنگ شیو جی اور چوتھا کنسپٹ یہ کلیر ہوا کہ یہ کیول نیمیت کام کر سکتے ہیں نیمیت جیسا کرم آپ کا ہے ویسا ہی دے سکتے ہیں اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے جیسے ابھی تک ہم سنتے آئے ہیں کہ جیسے کرم کرے گا ویسا فل دے گا بھگوان تو یہ بھگوان تو بھرم تک بھی پر بھرم تک بھی ایک پورن بھرم نہ چھوڑ کر پار بھرم کو چھوڑ کر جتنے بھی یہ بھگوان ہیں یہ کیول ورک ڈن دے سکتے ہیں جیسا کیا ویسا ہی فل ملے گا پن کے لیے الگ اکاؤنٹ ہے کھاتا ہے اور پاپ کا الگ سے تو دونوں ہی بھوگنے پڑھتے ہیں تو یہ سفرسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے امت وکیول وہی جو سیمیت ہماری پاورز ہیں اس پاورز کے حساب سے ہم سب کام کرتے ہیں ہم کسی میں کچھ چینج نہیں کر سکتے نیمت کام کرتے ہیں اپنے آتمو جب تک یہ پتوہ گیان ہمیں پرابط نہیں ہوا تھا اس داس کو بھی پویتر ہندو درم جنم ہونے کے کارن درما بھی سنو محض کی وہ لوگ بید کہانیاں سنا کرتے تھے ان کے کوئی ماتا پتا نہیں یہ سر ستیمان ہیں یہ ستی سہار اور سرشتی یہ ہی کرتے ہیں اب ان کی جیونی ہم خود پڑھنے یوگ ہوئے آپ کو بھی پڑھا اس پروڈیکٹر کے مادن سے تو اب ہم یہ ڈڑے نہیں ڈھوئیں گے ہم یہ بھگوان جتنی سکتی رکھتے ہیں ہم اس سے پریچیت ہوگے یہ برے نہیں بتائے جیسے گیتہ جی جائے نمبر دو سلوک نمبر چھالیس پورٹی سکس میں کہا کہ اردن ایک بہت بڑے دلاثے کی پراپتی کے اپران تھا چھوٹے دلاثے میں جیسی آستھا رہ جاتی ہے اسی پرکار اس پرماتم تتو کو جاننے کے اپران انہ گیان میں تیری جیسی آستھا رہ جائے گی تیری اتنی ہی آستھا رہ جائے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جیسے پہلے تالابوں کے اوپر جلاشتوں کے اوپر آسریت ہوتا تھا مانو جیون پھل پھروٹ بہت ہوتے تھے نانا آہر کرنا کوئی سبجی بولیتے تھے تھوڑی بہت کوئی اپنا کھیتی کرتے تھے تو بھی ان تالابوں کا ہی سہی ہوگ دیا کرتے تھے ورسہ سمیں پر ہو جایا کرتی تھی ورسہ ہوتی رہتی کھئی بار اکال بھی گر جاتے تھے تو جیسے چھوٹے تالاب میں جس پر آسریت ہے وہ وقتی ایک پریوار ایسے دس دس پہنچ 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 پریوار ایک تالاب کے کنارے رہا کرتے تھے جو پھڑی ڈال ڈول گئے تو یہ بتانا چاہے کہ اس تالاب پر آسریت وقتی کس تالاب پر کے جس میں ایک ورسہ نہ ہو تو اس کا پانی سوک جا اس میں زل نہیں رہی اور آسریت لوگ بھی زل کے آبھاؤ سے مہا کشت کو پرابط ہوں مرتو کو پرابط ہو جاتے اور ان وقتیوں کو ایک بہت بڑی پرابط ہو جا جس کا جل دس ورس ورسہ نہ ہو تو بھی سمابط نہ ہو ہے تو کہتے ہیں پھر جتنی آس تھا اس میں ہو جاگی تو بہت بڑا جل آسٹہ میں اور پھر چھوٹے جل آسٹہ میں جیسی آسٹہ رہ جائے گی وہ چھوٹا جل آسٹہ برا نہیں لیکن برا نہیں جل تو اس میں بھی ہے اور بڑیا میٹھا جل ہے لیکن وہ نشت ہونے کا ہے وہ سمابط ہو جائے گا اور ایک ورس ورس نہ ہوئی تو اس کے آسٹہ بھی مر جائیں گے تو کہنے کا بہو یہ ہے کہ بڑا جل آسٹہ برا نہیں لیکن وہ آر رہ کوئی نہیں پھر تھا کہ جو پھڑی وہاں جائے ڈال لیں گے اس کے آس پاس چاہے دس کلومیٹر بیس کلومیٹر کو چاہے سو کلومیٹر کو پھر جان بچانی ہے تو ایسے ہی بتایا کہ پرن پرماتما کی مہیمہ سے پریشت ہونے کے بعد آپ جی کی آسٹھا ان برمہ بھی مہیس اور برم ایسے رہ جائے گی جیسے چھوٹے جلاشے میں رہ جاتی ہے چھوٹا جلاشے برا نہیں لگتا لیکن اس کی اوقات کا پتہ لائے گیا کہ یہ تک کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے یہ بھی سکھ ہے ورسانہ ہوتا ہے اور ہم بھی مریں ساتھ ہوں پھر کوئی دوڑ کے چلا جاتا ہے وہاں پرنٹ پہنچ جاتے ہیں اسی پرکار پنیات میں آپ جی کو اور ہمیں سبھی پہلے گیان نہیں تھا اور ہم انہی وگوانوں پر اسی جلاشہ پر آسری تھے اب ہمیں وہ جھیل مل گی وہ بڑا جلاشہ پرافت ہو گیا یعنی ست لوگ کا گیان ہو گیا تو اس کے لئے کیا بتاتے ہیں فرماتمہ نے آکے بتایا ہے کہ اس کے کچھ پروسیزر ہے اس کو اپنا یہ کچھ قریائیں ہیں وہ کی جئے پھر آپ وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں جانے کے بعد پھر کبھی کسی جوستو کا آبھا آپ کو نہیں ہوگا اس کے یہ سب سے پہلے بتایا ہے کہ ست گرو کی خوز کرو پناتما ہو ایسے تو گرو شبد پریابت ہے گرو گرو ہوتا ہے جو کوئی مارک درسن کرتا ہے جیسے ویسے تو گرو جیسے کوئی عام رکھتی ہے کوئی لکڑی کا گرو ہے کوئی لوئے کا گرو ہے کوئی مٹکے بنا سکھا وہ گرو ہے کوئی آبوسن بنانے سکھاتا وہ گرو ہے کوئی اکثر جان کراتے ہیں ٹیچر وہ گرو ہیں اور پرارب میں ماتا پتا بھی گرو ہوتے ہیں بچے کو اٹھنا بیٹھنا کھلانا چلنا بولنا سکھاتے لیکن ہم جس گرو کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اجہاتمک گرو گرو ارت سیچر تو گرو شبد بہت ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ گرو کیا گیان دیتے ہیں لیکن یہ نقلی گرو ادھیق ہو جانے کے کارن یہاں ست گرو سبد بنانا لکھنا پڑا اس کے ساتھ ست لگانا پڑا ست مانے ست ست گرو ست گرو تو ست گرو جب ملے سب سے پہلے ہم نے ست گرو کی کھوج کرنی پڑے گی اور ست گرو سوئے جو ست سبد بتاوے ست گرو سوئے ست نام بتاوے اور اور گرو کا چکام نا وے ست گرو وہی ہے جو ست نام دیتا ہے یہ بہت سے کبیر پن کی ست نام دیتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں ست نام ست نام جپ لو ایسے نہیں ست نام کوئی ذاپ نہیں ہے کرنے کا ست نام کارتہ ست نام دو اکثر کا ہوتا ہے جس میں ایک اوم اکثر ہے اور ایک سانکی تک ہے وہ یہ داس بتاؤگا اپدیسی کو گیتا جی دائے نمبر سترہ کی سلوک نمبر تیس میں پورن پرماتمہ کی پرابتی کا ویدھان بتایا ہے اوم تت ست ایتی نردیس ہے برمن تر ویدہ سمرت ہے برامنا تین ویدہ ویہیتا چپورا کہتے ہیں اس سچیدانند گھن برم کی پرابتی کا اس ست لوگ کو پرابت کرنے کا گیتا جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چار میں کہا کہ تتوہ درسی سنت کی پرابتی کے اپران اس الجی ہوئی گتھی کو تتوہ جان روپی سستر سے کٹ کر اس کے پرمیسور کے اس جاتا ارثات زنم مرتو کے اس دیر گروگ سے صدا کے لئے مقت ہو جاتا ہے اور جس پرمیشور نے سنسار روپی برست کی رتنا کی ارثات پورے سبر برونڈوں کی جس نے رتنا کی وہ کل مالک سرجن ہار ہے اور میں بھی یعنی گیتہ گیان داتا کہتا کہ میں بھی اسی کی سرن میں ہوں اس پر جان کرو اس کی پوجہ کرو تو اس کی پانے کے لئے اس ست لوک میں جانے کے لئے اس پرمپد کو پراج کرنے کے لئے کہ جہاں پھر جنم مرتو کبھی نہیں ہوسی اس کے لئے یہاں بتا ہے ستر میں جائے کہ تیئیس میں سلوک میں کہ اس سچیدہ نند گھن برم کا اس کی پرابطی کا کہ اوم تفصت یہ ہے تین منطر کے جاب کا اور تین ودھی سے جاب کرنے کا نردیش ہے نردیش معنی فائنل فہنسلہ اب جو سدگلت بولنے والا برم کہہ رہا ہے کہ نردیش ہے یہ میرا آرڈر اور تت یہ سانکیتی کا یہ پربرم کا ہے اکثر پروش کا اور اس میں ایک تت تت تو یہ گپت ہے سانکیتی کی اداس بتایا ہے تو اس دونوں کے مل جانے سے ستنام بنتا ہے تو یہاں بتایا ہے اور پھر ست 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 جس کو سار نام بھی کہتے ہیں تو یہاں اوم تت یہ دو مل کے ست نام بن جاتا ہے تت کی سنکیتی ہے اور ست یہ سار نام کی طرف سنکیت ہے تو ایسے یہ تینوں منطروں کا عذاب تین ہی پرکارتے ہوتا ہے یہ اداس آپ کو بتائے اور دین کو پرابت ہو چکا ہے ان کو بھی معلوم ہے تو یہاں کہتے ہیں گرو سوئے ست نام بتا ہوئے اور گرو کوئی کام نہ آ ہوئے ان ے جو گرو ہے وہ کیول سنسار کے ہی سنسار کی کریاؤں کو ہی ہمیں سمجھا پاتے ہیں اور کیول روزی روٹی تک ہی سیمی تھم رہ جاتے ہیں جو گرو ہے ست گرو وہی ہے جو ست نام بتا ہوئے اور انے گرو جو بھکتی مارک کے بھی جو انے گرو ہیں نکلی ہیں جھوٹے گلت منتر دیتے ہیں گلت گیان رکھتے ہیں سمجھاتے ہیں تو وہ گرو ہمارے کام نہیں آوے اس لیے ست گرو سود کا پریو کرنا پڑا تو سچا گرو تو پرماتمہ پانے کے لیے سچے گرو کی تلاش کرنی چاہیے پنی آتم پرماتمہ پورن برم شروش ششتی رچن ہار قبیر دیو قبیر صاحب یہ اپنی پیاری آتم کو اتھارت گیان کرانے کے لیے سم ہی ست لوگ سے امر لوگ سے چل کر آتے ہیں جہاں ان کا ند ست ہے اور یہاں آکر کہ اس تتوہ گیان کو ہمیں بتاتے ہیں تو اس میں کیا بتاتے ہیں ایک سم پرماتمہ قبیر جی آج سے 600 ورس پہلے سن 1398 سن 1518 تک 120 ورس اس تراتل پر ایک جن سادھان کی بھومی کا کر 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 تتوہ درسی سمت کی بھومی کا کرتے ہوئے اور اپنے ایک تتوہ درسی سمت کی بھومی کا ایک اچھے سس میں کیا گن ہونے تائیے اور ایک اچھے بھگت میں کتنی آستہ ہو بھگوان میں اور کتنا وشواس ہو اور کیسی اس کی رہنی ہو کیسے اس کا جوہنا دن چریہ ہو اس کا ایک پریکٹیکل روپ پرتے کی یگ میں وہ کر کے جاتے ہیں ایک دن سادھان جیسی بھومی کا کرتے ہیں اپنے کرکملوں سے نروہ کر کے اپنا گزارہ کرتے ہوئے بگتی بھی کرتے ہوئے جزر آتے ہیں وہ ہمارے لئے دھرم دیتے ہیں کہ ایسے سادھان کرنے سے تم پار ہوگئے تو ایسی لیلہ وہ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے اور ایک جلہہ کا کاریہ کرنے سے تانہ کپڑا بنیز کے کارن جلہہ کا کاریہ کرنے کے کارن وہ جلہہ کہلائے وہ پرماتمہ سیسری رائے تھے کسی ماں سے جنب نہیں لیا تھا کاسی سہر کاسی سہر جس کو بنارس بھی بولتے ہیں اس کاسی سہر کے اندر ایک لہر تارا نام طلاب ہے آج بھی بدمان ہے اس میں تو اور زیادہ وہ اپنے یہ تھارت روپ میں تھا اس میں کمل کے پھول کھلے ہوئے روپ دارن کیا اور کمل کے پھول پر براز مان ہو گئے ان کے پرسک درستہ ایک اسٹانن نام کے رشی ہیں اور نیرو نیما نام کے چلہ دمپتی ان کو اٹھا لے گیا پرماتمہ بالک روپ میں وہ نہیں سنتان تھے اور پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ ایک دلائے کے گھر ہوئی پھر بڑے ہو کر اسی دلائے کے کاریے کو کرنے لگے جس کارن سے دلائہ کہلائے ان کے کوئی مات پتہ نہیں ہے تو جب پرماتمہ یہاں آئے ہوئے تھے ایک سو بیس ورس تک رہے بڑے ہوئے جب پانچ چھے ورس پانچ ورس کی آئیوں میں بڑے بڑے بدوانوں کے چھکے چھڑا دیئے کسی کے پاس جواب نہیں تھا پرماتمہ پرسن کیا کرتے تھے کون بر ماں کا پتہ ہے کون وشنوں کی ماں اور سنکر کا دادہ کون ہے منڈلی سور دے بتا جس کے پاس بھی جاتے تھے کہ برامن ہی رسی اتر سرشتی کرتا یا سرشتی کرتا یا سہار کرتا لیکن پرماتمہ بتایا کرتے تھے نہیں آپ گلت گیان دے رہے ہو تم اپنے سدگرنتوں سے پریچت نہیں ہو اس میں پرماتمہ کی پرمیشور کبیر جی کی وانی کو کسی نے وسواش نہیں کیا نہیں سمجھا اور وہی وانی چھسو ورس پہلے لکھی ہوئی آج آپ کے سمجھ اور بتا رہے ہیں اور ہمارے سدگرنت جن کو ہم سچے گرنت مانتے تھے جیسے پران پویتر اٹھارہ پران پویتر شریمت بگو گیتہ پویتر چاروں ویج یہ اس پرمیشور کبیر جی کا ہی گنگان کرتے ہیں اور برما بیشنو محیس کی کال روپی بھگوان برب تو پنیاتمہ و پرماتمہ جگہ جگہ جا کے ستسنگ کیا کرتے تھے اور یہی بیتار وقت کرتے تھے کہ پرماتمہ پانے کے لیے سب سے پہلے گرو جی کے ہو سکتا ہے پہلے تو یہ ڈیفرنس بتاتے تھے کہ تم جن بھگوانوں کا جاب کرتے ہو بھگتی کرتے ہو وہ کیول تمہیں ورک دن ہی دیتے ہیں جیسا تم کرو گے ویسا ہی دیں گے جس میں اگر آپ کے بھاگے میں کوئی دکھ ہے اس میں کوئی پریورتن آپ کے برمہ بھی سنو محیص نہیں کر سکتے آپ کوئی پرسن کرتا تھا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہو قبیر جی کو کہا کرتے تھے پرمیشور کو کہ تم یہ کیسے بات کہہ رہے ہو کہ برمہ بھی سنو محیص کچھ نہیں کر سکتے راجہ مور دھوج کے پوتر تامر دھوج کو آرے سے سروا کے جیویت کر دیا تھا پرماتما کہا کرتے تھے کہ تامر دھوج کو تو جیویت کر دیا تھا لیکن اب امنو کو جیویت نہیں کر سکے سری کرسن جی اب امنو سبدرہ کا پوتر تھا سبدرہ سری کرسن جی کی بہن تھی اب امنو سری کرسن جی کا بھانجا تھا اپنے بھانجے کو جیویت نہیں کر سکا جب کی پانڈووں کا کل ناس ہو رہا تھا سری کرسن رو رہا تھا سارے پانڈو کا پریوار رو رہا تھا سبدرہ بھی ٹکر مار رہی تھی اکلوت پوتر کی مرتو کے اپران تھا سری کرسن جی بھی نہیں کر سکے اب اس کا کارن کیا ہے پرماتما نے بتایا کہ سری کرسن جی عرف وشنو وشنو جی برمہ جی شیو جی یہ کیول جیسا جس کا کرم ہے اتنا ہی دے سکتے ہیں ہاں اتنی پاور ان میں ہے جیسے کسی کا سری کٹ دیا یہ دوبارہ جوڑ سکتے ہیں جیسے تامرد وز کو آرے سے شروع کر دو فار کروا جیا تھا مرتو کو پرابت ہو گیا تھا اس سری کو پرگوان سری کرسن جی نے پنہ جوڑ دیا پھر وہ بھی اس کی آئیوں بچی ہوئی تھی اس لئے سری کرسن جی نے اس کو جی وید کر دیا